میری شادی بہت دیر سے ہوئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے میری بیوی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا بہت ہی معصوم اور کم عمر تھی لمبے لمبے سیاہ بال تھے پتلی سی کمر تھی قد بھی لمبا تھا حالانکہ اس کی عمر کم تھی لیکن قد کی لمبی تھی بہت ہی خوبصورت آنکھیں تھی اور قدرتی طور پر غلابی ہونٹتے ایسا لگتا تھا کہ اس نے لپسٹک لگا رکھی لیکن اس کے ہونٹوں کا رنگ ہی ایسا تھا وہ جو شائروں نے ایک عورت شائری میں بیان کی ہوتی ہے جس کے بارے میں سن کر ہم جیسے نوجوانوں کے دل دھڑک اٹھتے ہیں بس یوں ہی سمجھیں کہ میری بیوی بلکل ویسے ہی تھی حسین بھی رج کے اور خوبصورت بھی رج کے تھی میں تو ابھی بھی سوچتا تھا کہ یہ میرے نصیب میں کیسے آگئی لیکن مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ میرے نصیب میں کیسے آئی تھی میں واقعی خوش قسمت تھا ورنہ اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی مجھے کبھی بھی نہ ملتی میں تو اس کو دیکھتا تو بس دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوتا تھا دور سے ہی اس کو نہارتا رہتا وہ کچھ بھی کہتی میں ایک نانگ پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ بس جو تم کہو گی میں فوراں کرنے کو تیار ہوں دراصل میری بیوی کا نم سائمہ تھا اور میں اس کے باپ کا شاگر تھا انہوں نے مجھے مکینکی کا کام سکھایا تھا اور اب میری بہت بڑی دکان تھی میں نے آگے کچھ لوگوں کو بھی رکھا ہوا تھا جو کام کرتے تھے اور میں صرف کرسی پر بیٹھتا تھا اکثر ان سے ملنے کے لئے جاتا تھا پہلے وہ بھی فیلڈ میں تھے لیکن آج کل وہ گھر پہ ہوتے تھے ان کی بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی میں تب بھی افسوس کرنے گیا تھا جب ان سے ملنے کے لئے گیا تو وہ بڑے پریشان بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملتا بیٹی حد سے زیادہ خوبصورت ہے اکیلہ چھوڑ کر کہیں جاتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ یہ کہیں کچھ ہو نہ جائے تمہیں تو پتا ہے کہ آج کل کیا حالات ہیں لڑکیاں اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں اور پھر یہ گھر ہے کوئی بختر بند ٹینک تو نہیں یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے تراصل ان کے محلے میں پیچھے ایک حادثہ ہوا تھا گھر میں لڑکی اکیلی تھی اور دن دہارے کچھ لوگ اس گھر میں چلے گئے چوری بھی کر لی اور لڑکی کے زندگی کو بھی برباد کر دیا تب ہی وہ پریشان بیٹے تھے کہتے تھے کہ محلے سے جا بھی نہیں سکتا کیا کروں میں نے کہا اللہ خیر کرے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا باتوں باتوں میں انہوں نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو میں نے کہا استاد جی آپ کو تو پتہ ہی ہے تیس سال کا ہو گیا ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں عمر تو تمہاری بہت ہو گئی ہے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میں نے کہا کوئی لڑکی نہیں ملی اور ماں واپ ہے نہیں تو رشتہ کون تلاش کرے اکیلے مرد کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اس بات پر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایسی بات کہی کہ میرے تو خوشی کے مارے دانت ہی باہر نکل آئے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے دیکھو میں لڑکی کا باپ ہو کر خود تم سے رشتے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے گھر میں کوئی ہے نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اچھے انسان ہو تمہارے ساتھ میری زندگی کے بارہ تیرہ سال گزرے ہیں تم چھوٹے سے تھے تب سے میں تمہیں جانتا تھا عمر تمہاری میری بیٹی سے زیادہ ہے لیکن میں نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے انسان سے کروں گا میں خاموش ہو گیا میں کیا کہتا کہ جی جی میں اچھا انسان ہو مجھ ہی سے کروا دے انہوں نے خود ہی میرے دل کی بات کر دی اور میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا میں نے کہا مجھے خوشی ہوگی ہم دونوں کی شادی کروا دی گئی جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اتنی خوبصورت لڑکی تو مجھے تلاش کرنے سے بھی نہ ملے اور یہاں پر مجھے بیٹھے بٹھائی مل گئی میرے ماں باپ تھے نہیں اور رشتہ داروں سے میری بنتی نہیں تھی لیکن میرے کچھ دوست تھے اور انہوں نے مجھے بڑی الٹی شدی حرکتیں اور باتیں سمجھا کر بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کم عمر بیوی مل رہی ہے تم بڑے خوش قسمت ہو لیکن کچھ باتوں کا خیال لکھنا دیکھو ابھی تمہاری بیوی معصوم ہے نادان ہے ابھی سے سے تم اس پر اپنا روب جمال ہوگے تو وہ تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے گی ابھی ہی سے اس کو یہ بتا دینا کہ اس گھر میں تمہارا حکم چلے گا اور تم بہت غصے والے آدمی ہو کمرے میں جاتے ہی کوئی چیز توڑ دینا تاکہ وہ ڈر جائے اور سہم جائے اور پھر سارے زندگی تم سے سہمی رہے گی اور اگر وہ تمہیں حکم دے تو اس پر بالکل عمل نہ کرنا اگر وہ کہے کہ مجھے پانی پلا دو تو پانی بالکل بھی لا کر نہ دینا نہیں تو ساری زندگی اسی کے کام کرتے رہو گے جیسے ہم تمہیں یہاں باتیں سکھا رہے ہیں وہاں اس کو بھی عورتوں نے بہت ساری باتیں سکھا کر بیجا ہوگا بس یوں سمجھو کہ آج تم نے جتنا ہے اس نے نہیں تم انہوں نے پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا کیا باتیں بھر دی مجھے تو صرف یہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ آج میری سواگ رات ہے میری بیوی ہے میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور میں اسے خوش رکھوں گا اس کا خیال کروں گا لیکن ان دوستوں کی بات مانتا تو شاید آج ہی طلاق ہو جاتی میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی پہلے ہی سے ایسے بیٹھی تھی جیسے بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی ہے اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا سر جھکایا ہوا تھا گھنگٹ بھی گرائے ہوا تھا میں نے جا کر اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا مجھے ایک نظر دیکھا تک نہیں میں نے گھنگٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے احران رہ گیا دور سے تو دیکھا تھا لیکن قریب سے پھر دیکھنے پر پتہ چلا کہ واقعی وہ تو حسن کی پری تھی میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اتنی بری طرح کھو گیا کہ یہی بھول گیا کہ کیا بات کروں اس نے مصنوعی خانسی کی تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں اور میں اچانک سے ہوش میں آیا میں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا اور اچانک سے رونے لگی میں حیران رہ گیا کیونکہ اس نے ایک سیکنڈ لگایا اور بری طرح سے رونے لگی جیسے کوئی فلموں اور ڈراموں میں روتا ہے میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم کیوں رو رہی ہو میں نے تو تمہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی صرف تم میں یہی کہا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو تو اس میں رونے کی کیا بات ہے وہ تو روتی ہی جا رہی تھی شاید اپنے باپ سے دور ہونے کی وجہ سے رو رہی تھی میں نے کہا فکر نہ کرو تم جب کہو گی میں تمہارے باپ سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا لیکن اس کا رونا تو بند ہی نہیں ہو رہا تھا میں پریشان ہو گیا میری بھی پہلی شادی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہو تو اسے چپ کیسے کرواتے ہیں میں نے کہا اچھا رو نہیں آنسو صاف کرو مجھے بتاؤ دیکھو آج سے ہم لوگ دوست ہیں دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے بتاؤ تو کیا بات ہے اس نے کہا میری ایک منت ہے ایک شرط ہے آپ کے سامنے لیکن مجھے میری سہیلیوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے وہ بات کروں گی تو آپ غصہ ہو جائیں گے ہو سکتا ہے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیں اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا نہیں تو میں ایسے کسی نے کہہ دیا کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا میں کیا تمہیں ایسا لگتا ہوں تم تو میری بیوی ہو ہمارا تو زندگی بھر کا ساتھ ہے اچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے میں سن رہا ہوں اس نے کہا دیکھیں میرے بابا بہت بیمار ہے اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں میں نے سوچا کہ میں قرآن حفظ کروں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ بنائیں جب تک کہ میں قرآن حفظ نہ کر لوں جب میں قرآن حفظ کر لوں گی اور تب آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لی جئے گا اور میں بھی آپ کو قبول کر لوں گی دیکھیں میں نے شادی سے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں پہلے قرآن حفظ کروں گی لیکن بابا نے اچانک میری شادی کروا دی میں نے ان کی بات تو نہیں ٹالی لیکن اب میں اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے بہت در لگ رہا ہے میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جیسا تم کہو گی بے ساہی ہوگا بس تم رونا بند کرو اور دروں نہیں مجھے میرے دوستوں نے کہا تھا کہ اس کو درا دینا وہ پہلے ہی سے دری بیٹھی تھی میں اس کو اور کتنا دراتا اسی لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا میں نے اس کی بات مان لی آخر وہ میری بیوی تھی ہمارا زندگی بھر کا ساتھ تھا میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا میں اس کی نظروں میں گرنا یا کوئی غلط مرد کے طور پر ثابت نہیں ہونا چاہتا تھا کہ وہ سمجھے کہ میں کوئی برا انسان ہوں کیونکہ یہ تو میرے گھر کی عورت تھی اور اس کا خیال لگنا تو میرا فرض تھا اور میں اس کے ساتھ برا کیسے کر سکتا تھا جیسے ہی میں نے اسے یقین دلایا کہ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ فورن سے ہی نارمل ہو گئی اس کے چہرے پہ مسکرات آئی وہ مسکراتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی کوئی نارمل سی عورت ہو تو مسکراتے ہوئے پیاری ہی لگتی ہے اور یہ تو پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی جب مسکرائی تو ایسا لگا کہ آج مجھ سے جان بھی مانگے تو اس کو جان بھی دے دوں سارے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے میرے کچھ رشتہ دار تھے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے جب ان کو پتا چلا کہ بڑی خوبصورت اور دیندار قسم کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے تو وہ لوگ بری طرح جل گئے میں اس بات سے بھی محضوظ ہو رہا تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی اس کے آگے پچھے تو ہے نہیں اس کی تو کوئی شادی بھی نہیں کروائے گا میری بیوی بہت اچھی تھی اس نے اگلے دن سے ہی گھر کو سمحالنا شروع کر دیا ظاہر ہے میں اکیلا رہتا تھا گھر بہت گندہ تھا شادی سے پہلے میں نے تھوڑا بہت صاف کیا تھا لیکن پھر بھی ایک عورت کے کام میں اور مرد کے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے عورتیں گھر کو زیادہ بہتر طریقے سے صاف کر سکتی ہیں میں جب واپس گھر آیا تو حیران رہ گیا کہ کیا یہ وہی گھر تھا اتنا خوبصورت اور صاف لگ رہا تھا میری بیوی بہت پیارے لگ رہی تھی شام ہوئی تو میں اس نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کر دی بات اتنی بھی عجیب نہیں تھی یہ اس کا حق تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ بات کہ دے گی اس نے میرے لئے کھانا بھی بنائے ہم کھانا وغیرہ کھا کر بیٹھے تھے وہ میرے لئے چائے بنا کر لائی تھی جب اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے مہینے کا کتنا خرچہ دیں گے تو میں اس بات پر تھوڑا حیران ہوا میں نے کہا کہ خرچہ اس نے کہا ہاں بابا کہتے تھے کہ شوہر بیوی کو مہینے کا خرچہ دیتا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نکان نامے میں بھی خرچہ لکھوایا ہے اس کے باپ نے مہینے کے تیس ہزار روپے لکھوایا تھے جو مجھے اس وقت بہت زیادہ لگ رہے تھے لیکن میں نے سوچا تھا کہ بیوی ہے تھوڑی نہ مجھ سے پولس والے کی طرح بیس ہزار روپے لے گی ہر مہینے ادا کرو ہی کرو بس جو اس کی ضرورت ہوگی پوری کر دوں گا اس طرح تو ہی ہوتا ہے نکان ناموں پر خرچے لکھوایا جاتے ہیں لیکن کوئی اس طرح سے فکس خرچہ تو نہیں دیتا بس جو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے ہو سکتا ہے کسی مہینے وہ مجھ سے بیس ہزار سے زیادہ کا کام کروائے لیتی اور کسی مہینے صرف دو ہزار روپے کا ہی خرچہ مانگتی لیکن یہ تو مجھ سے اگلے ہی دن پوچھنے بیٹھ گئی میں نے کہا بیس ہزار پر لکھوائے ہیں تمہارے بابا نے اتنے ہی دے دوں گا اس لئے یہ احسان نہیں تھا تیس ہزار پر نکالنا یعنی اپنی عادی کمائی نکال کر اس کو دینا اس نے کہا بیس ہزار تو بہت کم ہے کیا آپ مجھے تھوڑے پیسے زیادہ دے سکتے ہیں میں نے کہا پر تم ان پیسوں کا کیا کروگی میں نے اتنا کہا کہ وہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے دوست کہتی تھی کہ جب مردوں سے پیسے مانگو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو بھی میری بات بری لگ رہی ہے تب ہی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے تو صرف پوچھا ہے تم سے اس نے مزید رونا شروع کر دیا وہ سسک سسک کے رونے لگی میں اس کو ایسے روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں مہینے کے پچیس ہزار پر دے دیا کروں گا اتنے کافی ہیں تمہارے لئے یہ اور چاہیے اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اتنے کافی ہیں اتنے میں گزارہ کر لوں گی اس بات پر مجھے ہنسی آگئے مجھے میری بیوی بہت ہی معصوم اور پیاری لگتی تھی اس نے صرف پیسے ہی تو مانگے تھے اور پھر میری کمائی میں سے آدھا حق تو اسی کا تھا میں نے کہا کہ پچیس ہزار میں سے کچھ پیسے گھر خرچ کے لئے نکال لوگی یا وہ پیسے الگ سے چاہیے اس نے کہا کہ نہیں پچیس ہزار تو میرے ہیں گھر چلانے کے لئے الگ سے پیسے چاہیے ہوں گے میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے کچھ دراصل میں اکیلا ہی رہتا تھا تو میرے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا اب تو مجھے پتا تھا کہ اب بیوی آئی ہے گھر میں عورت آئی ہے تو خرچہ تو بڑھے گا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو تمہارے پیسے الگ تمہیں مل جائے کریں گے اور گھر کے خرچے کے لئے الگ مل جائیں گے بس تم گزارہ کر لینا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی پریشان نہ ہو میں بہت اچھے طریقے سے گھر چلاؤں گی گھر میں بھی میں ہی سارا کچھ کرتی تھی بابا کے تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اسے اتنے زیادہ پیسوں کی عادت نہیں تھی تو پھر اس نے مجھ سے اتنے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیوں کر لیا تھا لیکن اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا مرد کے موں میں ایک ہی زبان ہوتی ہے اور میں نے جو کہہ دیا تھا اس پہ عمل کرنا تھا چاہے تو ہنسی خوشی اور چاہے تو مجبوری میں اپنی بیوی کو مہینے کا خرچہ دینے لگا میرے لئے کافی مشکل ہو گئی لیکن مجھے پتا تھا کہ زندگی میں بدلاؤ تو آئے گا ایک دو سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے شادی کے بعد تو خرچے بڑھ جاتے ہیں میں نے ایسا یہ نہیں بتایا کہ میں اپنی بیوی کو پچیس ہزار پر دے رہا ہوں بس یہ کہا تھا کہ تھوڑا زیادہ خرچہ دے رہا ہوں اس نے کہا کہ زیادہ خرچہ دوگے تو بیوی زیادہ خوش رہے گی اور بیوی خوش رہے گی تو گھر کا محول اچھا رہے گا اس لئے سمجھو کہ اس سب کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا بیوی تو تمہیں پیار کرے گی اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گی لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میرا میری بیوی سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ ابھی اس نے منع کیا تھا لیکن ہماری شادی کو دو تین ہفتے گزرے تھے ابھی تک اس نے قرآن حفظ کرنے کے لئے نہ تو کسی کو بلائے تھا اور نہ ہی کہیں جا رہی تھی جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو جاتی ہوں محلے میں ایک عورت ہے وہ کروا رہی ہے اور میں نے تو پہلا سپارہ بھی شروع کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تو اس نے کہا کہ میں بتانا بھول گئی تھی جبکہ یہ اتنی ضروری بات تھی وہ کیسے بھول سکتی تھی پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید بھول گئی ہوگی میری بیوی خوبصورت تو بہتی لیکن اسے گھر دارے کی زیادہ سمجھ نہیں تھی وہ صفائیہ کرنے میں تو بہت تیز تھی لیکن کھانا بلکل بھی اچھا نہیں بناتی تھی اور اسے چیزیں کو رکھنے کا بھی سلکہ نہیں تھا کون سے چیز کہاں پہ رکھنی ہے پر اس وقت مجھے یہ سب کچھ اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں تو بس اس کے حسن کے جال میں ہی پھنسا رہتا تھا بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ خود ہی میری باہوں میں آ جائے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری ہوں اور ایسے محبت اور پیار ہی سے ہو سکتا ہے زبردستی اور روب سے تو بلکل بھی نہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بیوی پہ روب جمع کر اسے حاصل کر کے خوش ہو جاتا میں چاہتا تھا کہ وہ خوشی خوشی خود ہی میرے پاس آ جائے ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی اداس بیٹی تھی میں نے کہا کہ کیا بات ہے کیا ہوا تم اداس بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس کے بعد کہنے لگی کہ آج میں محلے میں چلی گئی تھی جہاں پہ قرآن سیکھنے جاتے ہوں ادھر کچھ عورتیں آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ تمہارے شادی ہوئی ہے اور تمہارے پاس سونے کی ایک بھی چیز نہیں ہے میں نے سوچا کہ بات تو اس کے ٹھیک ہے ہمارے شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی نا تو میں نے اس کے لئے سونے کا کوئی سیٹ بنایا نہ چوڑیاں یہاں تک کہ ایک انگوٹھی بھی نہیں دی تھی میں دل میں سوچنے لگا کہ ایک انگوٹھی تو لے کر دے ہی دوں گا لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگی مجھے سونے کا سیٹ چاہیے میں نے کہا کیا سونے کا سیٹ آج کل سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے میں تو ایک انگوٹھی ابھی میری آدھی بات میرے موں میں ہی تھی تو کہنے لگی ایک انگوٹھی سے کیا ہوگا وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی مجھے پورا سیٹ چاہیے تاکہ عورتیں مجھے یہ نہ کہیں کہ میرا شہر مجھے محبت نہیں کرتا میں نے کہا کہ کیا عورتوں نے تو ایسا کہا اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا شہر تم سے بلکل بھی محبت نہیں کرتا جبکہ تم اتنی خوبصورت ہو کہیں اس نے کوئی اور شادی تو نہیں کر رکھی میں نے کہا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے وہ کہہ دینا تھا کہ میرے شہر کو صرف مجھ ہی سے محبت ہے میں نے کہا کہ میں تو تم ہی سے محبت کرتا ہوں اس نے کہا کہ ہاں آپ کی محبت مجھے تو نظر آتی ہے میں تو آپ کی محبت پر یقین کرتی ہوں لیکن معاشرے کو مرد کی محبت تب نظر آتی ہے جب عورت کے لئے کچھ کرتا ہے میرا ہاتھ دیکھیں اس میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے میری کلائی دیکھیں اس میں کوئی چوڑی نہیں میری گردر میں کوئی ہار نہیں کانوں میں کوئی آویزیں نہیں تو پھر لوگ کیسے آپ کی محبت پر یقین کریں گے اس نے مجھے اپنی باتوں سے کائل کر لیا میں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں دو مہینے بعد سونے کا سیٹ لے کے دے سکتا ہوں اس سے پہلے میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گا پھر میں تمہیں خرچہ بھی تو دے رہا ہوں میرے موہ سے یہ بات کہنے کے لئے وہ پھر سے رونے لگی اس نے کہا کہ خرچہ گن رہے ہیں میرا ٹھیک ہے مت دیا کریں اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا وہ روتی بھی ایسا تھی کہ دھاڑے مار مار کے سسک سسک کے رویا کرتی تھی کسی مرد کے سامنے اس طرح کوئی عورت رو رہی ہو وہ بھی اس کی بیوی اور اس قدر حسین ہو تو اس سے کہاں دیکھا جائے گا میں نے کہا کہ تم رو مت اچھا میں تمہیں اسی مہینے سونے کا سیٹ لے کے دے دوں گا اس نے کہا کہ میں خود پسند کرنے چلوں گی میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جب چیز تمہاری ہے تو تمہاری پسند کی ہونی چاہیے میں اس کو دکان پر لے گیا تو اس نے سب سے پڑے اور سب سے مہنگے سیٹ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی میں تو یہی لوں گی مجبوری میں اسے لے کے دینا پڑا دکان والوں کے ساتھ ادھار کیا میں بھی بازار میں بیٹھنے والا آدمی تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری یونین کے ہیں چلو یہاں پر بروسہ کر لیتے ہیں آدھے پیسے دے دیں آدھے پیسے ادھار لیکن میں تو سمجھو لٹ ہی گیا مجھے میری بیوی کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہماری شادی کو تین چار مہینے ہو گئے تھے ابھی تک اس کا قرآن حفظ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آ رہی تھی جبکہ مجھ سے وہ اپنے سارے حق لے رہی تھی اس نے گھر میں نوکرانی رکھوا دی تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے سونا بھی بنوا دیا خرچہ بھی مہینے کے مہینے لے لیتی اور گھر خرچ کے پیسوں میں سے بھی کافے سارے پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیا کرتی تھی مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں کیا کر رہی ہیں وہ جان بوجھ کے انجان بن جائیں تو یہ الگ بات ہے میں نے ایک دن اسے کہا کہ تمہارا قرآن شریف مکمل ہونے میں کتنا ٹائم ہے تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں درمیان میں پہنچی ہوں میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کا مطلب کہ پورا سال اسی طرح گزر جائے گا میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں میرا کچھ خیال کر اس نے کہا کہ میں تو آپ کا خیال کرتی ہوں آپ بھی میرا خیال نہیں کرتے جب سے شادی ہوئی ہے مجھے ایک بھی سوٹ لے کر نہیں دیا لیکن میں نے کہا کہ شادی پہ ہم نے تمہارے لئے بہت سارے سوٹ بنائے تھے اب تو میں نے تمہیں سوٹ کی کیا ضرورت اس نے کہا کہ کیوں عورتوں کو تو ہر ٹائم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے کپڑے سارے پچھلے موسم کے ہیں اور اب موسم بدل رہا ہے بات اس کی ٹھیک تھی ہمارے شادی گرمیوں میں ہوئی تھی اب سردیاں آ رہی تھی میں نے اسے ڈھے ساری شاپنگ بھی کروا دی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عورت میرا ہر طرف سے فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن خود مجھ کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی میرے کپڑے ٹھیک سے اسطری نہیں ہونے دیتے کھانا اس کو بنانا نہیں آتا گھر کے کاموں کے لئے بھی اب اس نے نوکرانی رکھ لی تھی میرا دماغ بز مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ یہ شادی کر کے مجھے کیا ملا ایک دن میرے کسی دوست نے امانتاً میرے پاس دس لاکھ روپے رکھوا ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو سمال کر رکھنا یہ ہمارے نہیں ہیں کسی دوست کی محنت کی کمائی ہے دو تین دن بعد واپس لے لے گا میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلے دھی دن میرے قدموں تلے سے تب زمین نکلی جو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی اور وہ دس لاکھ روپے بھی غائب تھے میں فوراں اس کے باپ کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا وہ بھی پریشان ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد جب میں بکھلایا واپس آیا تو مجھے کمرے میں ایک خط پڑا ہوا ملا جس میں لکھا تھا کہ میں کبھی بھی اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میں کسی اور سے محبت کرتی تھی مہینے کے پچیس ہزار سونے کا سیٹ نئے کپڑے اور گھر میں پڑے ہوئے دس لاکھ روپے میں سارا کچھ لے کر جا رہی ہوں اس انسان کے پاس جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کا یہاں پر میرا طلاق نامہ بھیج دیں لیکن یہاں پر آپ کو میں نہیں ملوں گی آپ اچھے مرد ہیں آپ مجھے طلاق ضرور دے دیں گے نہیں تو پھر مجھے خلاہ لینی پڑے گی لیکن میں واپس نہیں آوں گی میرے باپ کو بھی کہہ دینا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اسلام پسند کی شادی کو فروغ دیتا ہے میرے باپ نے ہی آپ کے ساتھ گوارہ کیا اسے سب کچھ پتا تھا پھر بھی اس نے اپنے جد اور انہ کی خاتم میری شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کروا دی لیکن جس کو میں پسند کرتی تھی اس کے ساتھ نہیں کروائی مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا اب آپ مجھے سارے زندگی بدوائیں مت دینا اگر سوال کرنا ہے تو میرے باپ سے کریں وہی عزت کا ذمہ دار ہے میں نہیں میرے ہاتھوں سے خط گر گیا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میں نے سب کچھ اس کے باپ کو بتا دیا وہ میرا استاد تھا میں اس کی بہت عزت کرتا تھا میں نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے آپ نے غلطی جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی کے دل میں کوئی اور ہے اس لئے آپ کو اس کی بات سمجھنی چاہیے تھی آپ نے اس کے ساتھ زد لگائی اور اس نے وہ زد مجھ سے پوری کر لی میرے استاد نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور وہ تمہارے پاس تقریباً ایک سال رہی پھر بھی وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئی میں نے بھی اس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا تھا وہ اتنی معصوم اور کم عمر تھی میں اس کو معصوم اور کم عمر سمجھتا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ کے بھاگنے کی تیارییں کر رہی ہے میرا مال میری دولت سب کچھ لے کر فرار ہو جائے گی لیکن اس نے صحیح کہا اگر مجھے کسی سے سوال کرنا چاہیے تو وہ آپ سے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے میں آپ کو اپنا استاد مانتا تھا لیکن آپ تو ایک لڑکی کے دل کی بات نہ سمجھ سکے آپ نے کیوں اس کی شادی میرے ساتھ کروائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب عورت بغاوت پہ اترتی ہے تو پھر اسے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اب آپ لوگوں کو جواب دیتے رہیں گے آپ کی بیٹی کہا ہے میں اس کے لئے طلاق بجوا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے کیونکہ وہ کبھی میری تھی ہی نہیں مجھے افسوس تو بہت تھا لیکن میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا جس پتے پر اس نے مجھے کہا تھا میں نے اس پتے پر طلاق نمہ بجوا دی اس کے بعد مجھے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی میں نے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں سنا میرے استاد صاحب ساڑھے چار سال بعد اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے ابھی تک دوبارہ کسی پر بروسہ کرنے کی حمد نہیں کی بس اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں ابھی تو مجھے ویسے پیسے چکانے ہیں جو سائمہ لے اڑی تھی اور میرے اوپر بہت سارے کرزیں ہیں شاید ان کرزوں کو پورا کرتے کرتے ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا